اسلام علیکم ناظرین میں عبداللہ علیہ بلوچستان پورز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویلکم ہے آپ سب بین بائیوں کو تو جی آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہے آلو شلجم آلو شلجم کی ریسپی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوستے جن بین بائیوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آر آنے والا ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ سب کو بہت آنے مل سکیں نئی نئی ریسپی زاتے رہیں گے انشاءاللہ وہ لوگ زاتے رہیں گے تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتا ہے ویڈیو کے جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں میں نے لیے ایک کلو شلجم آدھا کلو آلو ان کو چھیل کے ساپ کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے آپ نے ان کو چھیلنا ہے چھیلنے کے بعد آپ نے ان کو صحیح طریقے سے ساپ کر دینا ہے دو کے ساپ کرنا ہے جس طرح میں ان کو چھیل رہا ہوں اسی طرح آپ نے سارے کے سارے شلجم اسی طرح ساپ کرنے ہیں ملتے ہیں یہ سارے شلجم ساپ ہوں گے تب آپ سے تو جی شلجم ساپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان کو ساپ کر دینا اس کے بعد اب میں آلو اسی طریقے سے چھیل کے ساپ کر دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں ساپ کر دینا ان کو ساپ کرنے کے بعد ان کی کٹائی ہوگی چھوٹے چھوٹے سائز میں آپ نے ان کو کٹ دینا ہے تو جی آلو بھی میرے ساپ ہوگئے شل جم بھی ان کو ایک پانی میں ابھی دھو لیتا ہوں کٹائی کرنے کے بعد پھر سے ہم ان کو دھو لیتا ہوں دھونے کے بعد اب میں ان کو چھوٹے چھوٹے سائز میں کاٹ دیتا ہوں جس طریقے سے میں کاٹ رہا ہوں آپ اسی حساب سے کاٹ دیں اگر اس سے چھوٹے ہوں گے پھر بھی بیتتے رہے جتنے چھوٹے ہوں گے بیتتے رہے کیونکہ وہ جلدی پک جائیں گے شلجم ہوئی سی ہوتا ہے تو اسی لئے یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے پکنے میں آلو نرم ہوتا ہے بنسبت اس کے تو وہ آلو جلدی تیار ہو جاتے ہیں لیکن شلجم تھوڑا ٹائم لیتا ہے اگر آپ اس کو پھیلے پانی میں اوبالنا چاہتے ہیں تو اوبال سکتے ہیں اگر اوبال لیں ڈائریکلی پھر شامل کر سکتے ہیں تو جی جس طریقے سے شلجم میں نے کاٹ کے قتم کر دیے جس سائز میں آپ اس سے بھی چھوٹا اگر کاٹنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آلو میں کاٹے جا رہا ہوں جس سائز میں میں کاٹ رہا ہوں آلو آپ اسی سائز میں کاٹیں چاہے یا اس سے تھوڑا موٹے ہو جائیں لیکن شلجم تھوڑا چھوٹے ہو جائیں کیونکہ ان کو پھر میش کرنا ہے ان کی کٹائی کرنے کے بعد کھڑائی میں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل شامل کیا تھا آل گرم ہونے کے بعد ایک میڈیم سائز کا پھیاز بند کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے دو منٹ بعد تو جی یہ دیکھیں ہمارا پھیاز بالکل گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں ٹماتر چار میڈیم سائز کے ٹماتر تھے ان کو میں نے کٹ کے اس میں شامل کر دیا انتے ہیں مکس مکس کرنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں بند نمک لگا کے بند کر دیتے ہیں نمک میں اس لئے پھیلے لگا لیتا ہوں کیونکہ نمک ٹماتر کو پگلانے میں مدد دیتی ہے جلدی ٹماتر پگل جاتا ہے نمک لگانے کے بعد اب میں اس کو کر دیتا ہوں بند ملتے ہیں آپ سے دو سے تین منٹ بعد تو جی یہ دیکھیں ہمارے ٹماتر بالکل آل موسٹ سوپٹ ہو گئے چمچ مارنے کی دیر یہ دیکھیں کتنے زبردست سوپٹ ہو گئے اس کو بند کر دیں تین سے چار منٹ بعد گول دیں ٹماتر آپ کے پگل جائیں گے بس چمچ مارنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹماتر ہمارے بالکل ریڈی اب اس میں مسالہ جات شامل کرنے جا رہا ہوں دو چمچ دنیا پوڈر ایک چمچ لال مرچ پوڈر ایک چمچ سبزی مسالہ ایک نہیں بلکہ دو چمچ دو چمچ سبزی مسالہ سبزی مسالہ شامل کرنے کے بعد ایک چمچ کالی مرچ پوڈر اگر گرم مسالہ ہے تو ایک چمچ گرم مسالہ ان سب کو شامل کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک چھوڑ دینا ہے تھوڑا پانی شامل کر کے میرا کوکنگ آہل کم تھا میں نے اس میں اس لئے کوکنگ آہل شامل کیا تاکہ مسالہ گل جائے مسالہ گلنے کے بعد آپ نے تب جا کے یہ باقی چیزیں شامل کرنے ہیں تو جی دو منٹ گزرنے کے بعد میرا مسالہ بلکل بن گیا تھا اب میں نے اس میں شامل کیے آلو اور شلجم ایک ساتھ آپ ان کو دونوں کو ایک ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں یا شلجم بھی پہلے شامل کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کریں عموماً شلجم پہلے سے اوبال کے رکھ دیں آلو اسی کے اندر بنا لیں تو اوبالنے سے یہ کہ شلجم زیادہ نارم ہوگا آپ کو ان کو میش کرنے میں زیادہ آسانی ہوگا تکلیف نہیں ہوگی تو جی شلجم شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں پانی پانی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں بند جب تک یہ سوپٹ ہو جائیں نارم ہو جائیں بند جائیں ملتے ہیں آپ سے چار سے پانچ منٹ بعد تو جی یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ گزرنے کے بعد ہمارے شلجم اور آلو آلو آلوز تیار ہو گئیں توڑے بہت ابھی تک سوپٹ سکتے ہیں ان کو چمچ مارنے کی ضرورتیں چمچ کے ذریعے آپ نے ان کو میش کر دینا ہے اس کا مزہ تھا با جائے گا آپ اس کو میش کر دیتے ہیں صحیح طریقے سے میرے پاس میش نہیں تھا جس کے ذریعے آپ آلو وغیرہ چیزیں میش کر دی میں نے چمچ کے ذریعے ان کو میش کیا اگر آپ کے پاس وہ ہے وہ باسانی آپ کو جلدی کر کے دے گا ان کو میش کرنے کے بعد آپ نے اس میں اس کا ذائقہ دوبالہ کرنے کے لیے آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں دو ہنڈے دو ہنڈے اس میں میں نے شامل کیے اس میں مکس کر دیتے ہیں ہنڈے اگر آپ زیادہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تین سے چھار دنے اب میں اس کو اپر ایڈ کر دیتا ہوں ان کا کرتا ہوں مکس مکس کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں بند پھر ڈیش آؤٹ کے ٹائم آپ سے ملیں گے یہ دیکھیں ہمارا شلجم بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اس کا آج کرتا ہوں بند اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا آلو شلجم بلکل بند کے ریڈی ہو گیا ہے ڈیش آؤٹ ہو گیا یہ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور کانے میں اتنے مزے کا تھا کہ آپ کی سوچے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بین بھائیوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے آلو شلجم کی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے قیمتی رائے کے ظاہر ضرور کریں اب دی جائے میں اجازت اپنا دیر سر خیال رکھیں خدا حافظ